بکرا بیج کے پنکھا لوں گا بکرا بیج کے پنکھا لوں گا اببہ نے تو مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے گھار میں اتنے بکرے بندے ہوئے ہیں اور میرے بچے گرمی سے مار رہے ہیں آج اسے بیج کے آرام سے سوں گا اپنی شنوں کے ساتھ اوہے ارے رکھ میراسی کہیں کا اوہے اوہے مجھے میراسی نہ بلا میرے اببہ نے کب کا ڈھول بیج دیا ہے اببہ میراسی نہیں رہے اچھا سامپ تو مر گیا لیکن بال نہیں گیا دھول تو بیج دیا آپ لوگ نے لیکن میراسیوں والے کپڑے پہنے نہیں چھوڑے دیکھ تو صحیح کپڑے اپنے یہ بات تو تو میرے اببہ کو جا کے سمجھا بکرے لے رہا ہے نہ کپڑے ڈھنک ہیں نہ خود ڈھنکا ہے میرے اببہ ہوتا تو میں جا کر سمجھاتا تیرا اببہ میں کیسے سمجھاؤں اور یہ اببہ تو کیا کہہ رہا تھا بکرا بیج کے پنکھا لوں گا لیکن اس بات کو چھوڑ ماں یہ کھٹارا پنکھا نہیں لوں گا ماں اس بکرے کو بیج کر ایک اچھا سا نیو پنکھا لوں گا چل چل جا جا اوے میراسی کی اولاد میراسی ایک منٹ بات تو سننا میری بات سن ایک منٹ چھاؤں میں بیٹھ کر بات کر لیتی ہیں پھر اس کو بیچنا جا پھر آجا ادھر بیٹھ تو میں ابھی پنکھا لے کر آیا میری سنتو ایک بات نائے پنکھے سے بھی تو تو نے ہوا لینی ہے نا یہ پرانا پنکھا ہے نا یہ بھی فول ہوا دیتا ہے ایسے تجھے ہوا دے گا ایسے تجھے ہوا کے جھٹکے لگیں گے جھٹکے ایسے تو میری بات مند تو یہی پنکھا لے لی پاگل انسان اگر ہوا سے ہم اڑ گئے تو پنکھا کون چلائے گا پاگل انسان نہیں تو پنکھے کی ہوا سے اڑ کر جاتا پنکھے کا ایسے بٹن بھی لگا ہوتا ہے یہ پنکھے کا بٹن کس لیے ہوتا ہے جتنی تجھے ہوا کی ضرورت ہو اتنا بٹن کو پھیر دینا زیادہ پھیرے گا تو زیادہ ہوا آئے گی تھوڑا پھیرے گا تو تھوڑی ہوا آئے گی اچھا بٹن بھی لگا ہوا ہے اچھا یہ بتا یہ ہائے کتنے کا بس میراسی تیرے ساتھ کیا ریڈ مکانا ویسے بھی تو تو ہمارا خاندانی میراسی ہے نا تو پھر ایسا کرتے ہیں یہ بکرا مجھے دے دے یہ پنکھا تو لے جا بکرا اور چھوٹا سا پنکھا یہ سودہ مجھے جات نہیں راوے سے چل جا ارے روک تو صحیح میراسی کہیں کا بات تو سنتا جا تو تھوڑا ادھر آنا تھوڑا تھنڈا ہو تھنڈا ہو پنکھا بھی لے جا اور یہ تھوڑا سے پیسے بھی لے جا ایک دو تین چار پانچ پانچ سو روپیا یہ بھی لے جا اور یہ بکرا مجھے دے دے ادھر دکھا بکرا چلو ٹھیک ای بکرا لے لے یہ اس پیزوں سے اپنی چندوں کے لیے سموسے اور پکوڑے لے جاؤں گا ہاں ہاں لے کر جا نا نکل جا تو یہاں سے پنکھا لے کر جا کر تھنڈینڈی ہوا لے نا پنکھے کی آجا آجا میمی آجا یہ آ کیوں نہیں رہا مجھے لگتا اسے بھوک لگی ہوئی ہے اب گھاس کہاں سے لاؤں جار پیسے جتنے تھے وہ تو میں نے اس پنکھے والے کو دے دیے ہاں ایسا کرتا ہوں یہ کھڑا ہے گھاس آج تو ادھر سے چوری کرتا ہوں گھاس اور بکرے کو کھلاتا ہوں دیکھ تو کوئی نہیں رہا آج مسجد کا پنکھا چوری ہوئے کال ہمارے گھر کا پنکھا چوری ہو جائے گا آؤ چودری کے پاس چلتے ہیں ارے بھائی رکو کہاں جا رہی ہو تم ارے بھائی مسجد کا پنکھا چوری ہو گیا ہے ہم چودری کے پاس جا رہے ہیں اس چور کو پکڑ کے رہیں گے ارے بھائی سٹینڈ والا گرین کلر کا پنکھا تو نہیں تھا مسجد کا ہاں ہاں بھائی وہی پنکھا تھا آپ نے اس چور کو کہیں دیکھا تو نہیں ہے ہاں بھائی میں نے ابھی اس چور کو دیکھا ہے اس نے گرین اور وائٹ کلر کی شرٹ پہنی آئی ہے وہ سامنے جا رہا ہے پکڑا اس کو وہ سامنے جا رہا ہے ہاں بھاگو بھاگو بکرا بیج کے پنکھا لیا بکرا بیج کے پنکھا لیا ارے روک کہاں پنکھا لے کے جا رہا ہے پتہ ہے میں نے نیو پنکھا لیا ہے میرے شریک پنکھا دیکھ کے جال رہے ہیں ہاں بھائی کیا ہوا پنکھے کا بچہ یہ مسجد کا پنکھا ہے مسجد کا پنکھا تُو نے چوری کیا ہے نہیں بھائی نہیں یہ تو میرا پنکھا ہے ابھی میں نے بکرا بیج کے پنکھا لیا ہے پنکھے کے بچے یہ مسجد کا پنکھا ہے تُو نے چوری کیا ہے چولوے ماروی سے